اسلام علیکم میری پیارے پیارے پیاری سیفیرز کیسے ہیں آپ سب میرا کہ آپ سب بلکو ٹھیک تھا کاؤں گے میں بھی بلکو ٹھیک ہوں بلکم ٹو یاسم کچھنٹ میں ہوں بیہا یاسر اور آج ہمارے کچھن میں بن رہا ہے بہت ہی مزیدار ملائی بوٹی شوارما بہت ہی ڈلیشیس ہے بہت ہی یمی ریسپی ہے اور آپ نے ریسپی کو انٹرک دیکھنا تاک اس کے انرے کوئی سیف مس نہ ہو تو سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے لے لینا ہے جی چکن ہاف کے جی بون لسٹ میں نے تھائی لیا ہے ہاف کے جی اور اس کے اتنے پیسز میں نے کٹ کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں رہا چھوٹے پیسز نہیں کرنے درمیانے پیچھے سم نے کرنے اب اس کے انرے میں ڈالوں گی دہی 3 ٹی بل سپون بلکل اوٹھنٹک ملائی بوٹی کی ریسپی ہے اور آپ اس کو ایسے بھی یوس کر سکتے ہیں شوارما نا بھی بنانا چاہیں دہی ہم نے آئیڈ کر دیا اب دین ہم اس میں آئیڈ کریں گی ٹیٹرہ پیکی کرین 3 ٹی بل سپون اب ہم بنائیں گے ہارا مسالہ ہارا مسالہ کے لیے ہمیں فریش دھنیا چاہیے 3 ٹی بل سپون پودینہ ہ ہمیں چاہیے 2 ٹی بل سپون اور ہری مرچیں ہمیں چاہیے 6 سے سادہ در ان کو میں نے پیسز بنا لیا ہے اور جب نے میری نیشن میں ایڈ کر دینا ہے دین ہم اس میں آئیڈ کریں گے جنجر کارلک پیسٹ 1 ٹی سپون سالٹ ہم اس میں ڈالیں گے 1 ٹی سپون کارلی مرچ کا پورڈر 1 ٹی بل سپون سفید مرچ کا پورڈر 1 ٹی بل سپون اور چکن پورڈر ڈالیں گے 1 ٹی بل سپون اوپشنل ہے سفید زیرہ ہم کرش کر کے ڈالیں گے 1 ٹی بل سپون سواف ہم ڈالیں گے کرش کر کے 1 ٹی بل سپون پہلے ہم اس کو مکس کریں گے اور پھر ہم اس کو مرینیٹ ہونے کے لئے رکھ دیں گے لازمی آپ نے اس کو رکھنا ہے تاکہ یہ اچھے سے مرینیٹ ہو جائے یہ دیکھیں کہ دو گھنٹے ہو چکے ہوئے ہیں اور یہ ہمارا بہت اچھے سے چیکن مرینیٹ ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو سکوئر میں میں لگا رہی ہوں آپ دیکھ لیں زیادہ آپ نے بڑے بڑے اگر پیسیز ہیں تو آپ 3 لگا لیں ورنہ آپ 4 بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں 4-4 پیسیز لگا رہی ہوں اور اسی طرح میں نے سارے سکوئر میں لگا دی ہیں اور آپ باری ہیں ان کو فرائے کرنے کی فرائے کرنے کے لئے ہم بٹر یوز کریں گے کوکنگ گول بھی یوز ہو سکتا ہے نیکن اگر ہم بٹر یوز کریں گے تو اس کا ٹیچ زیادہ اچھا ہے کا زیادہ فلیور فل ہمارا جو ہے وہ ملائی بوٹی ریڈی ہوگی تو بلکل پین گرہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور میں نے بٹر ڈال دیا ہے اور ساتھ ہی میں اس کے اندر جو ہے وہ سٹکس رکھ رہی ہوں جو ہم نے ملائی بوٹی کو سکوئر میں لگایا تھا اور ہم نے اب اس کو اکینلی اس کو ہم نے فلپ کرتے جانا ہے فائیو منٹس تک میں اس کو نہیں شیڈ ہوں گی یہ بلکل جو آنچ ہے نیچے بلکل سلو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے سے مارکس اس کے اوپر آگئے ہیں گریل کے اور اسی طرح میں اس کو میں فلپ کر رہی ہوں اور سیکنڈ سائٹ سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھے سے اس پر کلر آگیا ہے اب کلر تو اس پر آگیا ہے اب ہم نے پکانا ہے اس کو کیونکہ ابھی ایک اچھا ہے تو اس کو ہمیں تھوڑا سا دھکے بناوں گی تاکہ جو ہے وہ اچھے سے ہمارا جو ہے وہ چکن ہے وہ گل جائے تو آپ نے دیکھنا ہے آلماسٹ ٹین ٹو فیفٹین منٹس لگیں گے کہ بہت اچھے سے ہماری ملائی بوٹی بلکل ریڈی ہو جائے گی اور اچھے سے گل جائے گی تو اگر آپ جلدی ریزارٹ چاہتے ہیں تو آپ نے جو ہے اس کو دونوں سائٹ سے جو ہے وہ اس کو اوپر سے فلپ ڈھک کے پکانا ہے تو یہ دیکھیں جی ہماری بہت اچھے سے ملائی بوٹی ریڈی ہو چکی ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں کتنی اچھی سے یہ ٹینڈر ہو چکی ہے گل چکی ہے اسی طرح میں نے ساری ملائی بوٹی ریڈی کر لی ہے ٹھیک ہے اور اب ان کو ہم دیں گے کوئلے کا دھوان ٹھیک ہے کوئلے کا دھوان دے دی ہے آلماسٹ میں نے اس کو رکھا ہے فائیو منٹس کے لیے ٹھیک ہے اچھے سے اس کو کوئلے کا دھوان آگیا اور اب اس کے بعد ہمیں ہمارا جو ملائی بوٹی ہو بلکل ریڈی ہے اب بنائیں گے ساوسز ہمیں چاہیے دودھ ملک یعنی ون کپ اور اس کو ہم نے اس لیے یوز کرنا ہے کہ ہماری شوارما کی ساوس ہے وہ ایک ریکوائیڈ کنسسٹنسی تک آ جائے نہ بہت زیادہ تھک ہو نہ بہت زیادہ تھن ہو درمیانی کنسسٹنسی کی ہو تاکہ وہ ہماری شوارما کے اوپر اچھے سے ٹھہر جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت اچھے سے ہماری ساوس ریڈی ہو رہی ہے یہ دیکھیں جیووائیڈ ساوس ہماری بلکل ویڈی ہے ریکوائیڈ کنسسسنسی اس کی آ گئی ہے اب ہم بنائیں گے ریڈ ساوس اس کے لیے میں چاہیے چلی ساوس ٹوٹی بل سپون دن ہم اس میں ایڈ کریں گے نمک ایک چھتا ہی چائے کا چمچ لال مچ کا پوڈر ونڈی سپون کوٹیو لال مچ ہافٹی سپون اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے بہت مرچوں والا ہے اور اس کو جو ہم نے بہت دھیان سے یوز کرنا ہے ٹھیک ہے سوس ہماری دونوں ریڈی ہیں وائٹ اینڈ ریڈ اب ہم شوارما بریٹ لے لیں گے ٹھیک ہے شوارما بریٹ لینے کے بعد ہم اس کو اچھے سے اس کو تھوڑا سا سیکھ لیں گے اپنے پین کے اوپر بلکل لائٹ لائٹ سا زیادہ آپ نے نہیں سیکھنا کہ یہ پھر زیادہ ہارڈ نہ ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جی بہت اچھے سے ہماری شوارما بریٹ بلکل ریڈی ہے وہ ہم باری ہے ہمارے شوارما کی اسیبلنگ کی تو یہ دیکھیں جی یہ ساری چیزیں ریڈی ہیں سب سے پہلے میں نے ڈال لی ہے جی وائٹ سوس دن ہم اس میں ایڈ کروں گی تھوڑی سی ریڈ سوس تھوڑی سی اپنی مزی کے مطابق زیادہ پسند کرتے ہیں سپائسی تو زیادہ لگا لیں ٹھیک ہے اور دن ہم اس میں ایڈ کریں گے سیلڈ سیلڈ میں نے یہاں پر کیریٹس اور ککمبر لی ہیں پیکلڈ بھی یوز کرتے ہیں اور پیاز وغیرہ بھی یوز کرزکتے ہیں جیسے آپ کا دل کرتا آپ ویسے یوز کریں مجھے یہی دو چیز اچھی لگی تھی تو میں نے یہی دو ایڈ کی ہیں دن ہم اس میں ایڈ کریں گے اپنے ملائی بوٹی کے پیسیز اور اوپر ہم اس کے پر سوسس ڈال لیں گے اسی طرح اور اس کو اچھے سے ہم سوسس ڈال لیں کے بعد اس کو اچھے سے ریپ کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں سائیڈ پہ اپنے کورنر پہ رکھنا ہے اور یہ دیکھیں کہ فیلنگ تھوڑی سی زیادہ ہی ہو گئی ہے اس کے اندر نکن خیر ہے مطابق تو آئے گا زیادہ فیلنگ کے ساتھ تو یہ دیکھیں اچھے سے میں نے اس کو ریپ کر دیا ہے بہت ہی ہائیجینک بہت ہی زبادست بہت ہی ٹیسٹی ہمارے شوارماز ریڈی ہو رہے ہیں گھر میں بنائے بہت ایکنومیکل ہے اور بہت زیادہ مزے کے بنتے ہیں دیکھیں دوسرا شوارماز اسی طرح میں ریڈی کر رہی ہوں ساری سوسس میں نے لگا لی سیلڈ رکھ ملائی بوٹی بھی رکھ دیا ساتھ میں نے سوس اس کے اوپر فائنل ڈال دی کوئی اور چیز بھی ایڈ کرنا چاہے بلکل ایڈ کریں ٹھیک ہے اور میں نے اس کو ریپ کر دیا بہت عبد ہمارے شوارماز ریڈی ہو رہے ہیں یہ دیکھیں ہمارے شوارماز کی فائنل لک ماشاء اللہ ماشاء سبحان اللہ کس قدر ایس پی اچھی لگی تو آپ نے اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کرنا سب کے ساتھ شیئر کرنا اور نیو ویڈ زکر میں اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ سے ریکیس ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن بٹن